اسلام علیکم اسلام راشد کے عدبی دنیا میں ہم آپ کا اشتقبال کرتے ہیں دوستو پیش خدمت ہے ایک مضمون جو شائع ہوا ہے آپ کے عوامی نیوز میں مضمون نگار ہے ڈاکٹر بھلا جمال الاسیلی اسوشیٹ پروفیسر جمہو اسوشیٹ پروفیسر رو بے اردو فیکیلٹی آف ہارٹس آین شمس انویسیٹی قاہرہ مصر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تحریر ڈاکٹر بھلا جمال الاسیلی قاہرہ جون اٹھائیس دوہزار اکیس حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف اور جانسار صحابی تھے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف اور جانسار صحابی تھے ان کا اصل نام عوی مر بن عامر ابن مالک الانساری ہے اور کنیت ابو الدردہ ہے ان کی بیٹی کے نسبت سے ان کا کنیت ابو الدردہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ یا لڑکی جس کے دار ٹوٹ چکے ہوں آپ قبیلہ خدرس کے خاندان عید بن کعب سے ہیں اور مدینہ میں موقیم تھے آپ انسار کے ایک صحابی ظاہر اور مشہور صوفی بزرگ تھے ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پانچ خوش نصیب صحابہ میں سے ایک تھے جو قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرنے کا کام کرتے تھے حضرت ابو الدردہ کی ذہانت اور علم و حکمت پر اللہ تعالیٰ کی خاص دین تھی اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہے کہ عویمر میری امت کا حقیم عقل مند آدمی ہے اور کیونکہ ان کی باتیں حکمت و دانائے سے بھرپور تھی اس لئے ان کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم علم اور عمل کے لئے ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے حضرت ابو الدردہ کو بہترین علماء میں شمار کیا جاتا ہے وہ اپنے دور میں ملک شام کے عالم فقیح اور قاضی تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ابو الدردہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی خلافت کے دار الحکومت مدینہ منورہ میں عدلیہ سمحالی تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں امیر معاویہ نے حضرت عثمان کی منظوری سے ان کو دمشقہ قاضی مقرر کیا ہے ہاں حضرت کی وفاق کے بعد ابو الدردہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو پورے قرآن کے حافظ بنے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم حفظ کیا تھا وہ لوگوں کو قرآن کریم کا صحیح تلافظ اور درست مخارج بڑھنا سکھاتے تھے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے تھے اور بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی سکھاتے تھے ان سے روایت کردہ سیونٹی نائن احادیث قطب احادیث میں موجود ہیں احد کی جنگ میں حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے تھے ان کی بہادری کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین شاہ سوار قرار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آویمر کے آویمر کس قدر اچھے سوار ہیں احد کی جنگ کے علاوہ حضرت ابو الدردہ نے اسلامی ریاست کے متعدد فضوات اور فتوحات کا مشاہدہ دیا اور ان میں بڑا کردار تھا حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی نہائی سادگی سے گزار دی تھی وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے وہ بہت ہی دالت مند تھے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ عبادت کے ذوق اور گناہ کے ڈر سے تجارت کو ترک کر دیا اور یادِ الٰہی میں مصروف ہو گئے اور اپنے آپ کو عبادت کے لئے وقف کر دیا حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ نے جنگِ بدر میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا وہ مشرک تھے اور اپنے گھر میں وہ ایک بہت ایک بدھ کی پوجہ کرتے تھے ایک دن گھر کے مالکان نے ان کے گھر داخل ہو کر ان کا بدھ توڑ دیا تھا پھر حضرت ابو الدردہ نے بدھ کی باقیات جمع کرنا شروع کر دی تھی اور اس وقت بدھ سے بات کر رہے تھے کہ کیا تو اپنا دفعہ نہیں کر سکتا تو ان کی اہلیا ام الدردہ نے بدھ کے بجائے ان کا جواب دیا کہ اگر اس بدھ سے کوئی فائدہ ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے خود کو فائدہ پہنچائے گا اس کے بعد حضرت ابو الدردہ نے غصر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ابو الدردہ اسلام قبول کریں گے حضرت ابو الدردہ کی ایک اندہ سیرت تھی انہوں نے ساری زندگی ایک زاہد کی حیثیت سے گزاری تھی انہیں کبھی بھی دولت اور عیش و آرام کا مزہ نہیں آیا تھا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ یزید بن معاویہ نے حضرت ابو الدردہ کی بیٹی سے شادی کیلئے پیش کشتی تھی لیکن حضرت ابو الدردہ نے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے غریب آدمی سے اپنی بیٹی کی منگنی کروائے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو ابو الدردہ نے کہا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی خلیفہ معاویہ سے شادی کرنے کے بعد کیا سوچے گی جب وہ دیکھے گی کہ اس کے سر پر تاج رکھے گئے ہیں اور جب ان مکانوں میں زندگی گزارے گی جہاں ہر چیز چمک رہی ہے اس دن اس کا دین کہاں ہوگا حضرت ابو الدردہ کا مطلب یہ ہے کہ دولت اور شاہی محول ان کی بیٹی کے مذہب پر اثر ڈالیں گے اور وہ اپنا مذہب بھول جائے گی ابو الدردہ بہتر سال کی عمر میں سن بتیس حجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنہ کے دور خرافت میں فوت ہوئے اور ان کو دمیش میں دفن کیا گیا تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی عدبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جو اخبار عوامی نوز کلکتہ میں شائع ہوا ہے اور اس مضمون کی خالق ہے صرف سارے دنیا کی بہت سی مشہور مضمون نگار آج کل اردو کی بہت خدمت کر رہے ہیں گرچہ آپ کا تعلق ہر بھی زبان سے ہے لیکن انہوں نے اردو میں تعلیم حاصل کیا اور اردو کی پروفیسر بھی بنی ہیں اردو کی خدمت کر رہے ہیں تو اس سے مضمون کی خالق ہے ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی ایسوسیٹ پروفیسر شعب اردو فیکلٹی آف ہارٹس اینڈ شمسنور سیٹی کاہرہ میس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ مضمون یقینا بہت ہی پسند آیا ہوگا چونکہ وہ بہت ہی معلوماتی مضمون ہے اور خاص کر اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے لئے بہت ہی اہم مضمون ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون ان کے لئے بہت ہی اچھا مضمون ہے اور گھر کے بچوں کو بھی وہ پڑھ کر سنائیں گے بتائیں گے اور اس زمانے کے حالات کے بارے میں ان کو بھی علم حقہ میں سمجھتا ہوں کہ اے اے انہوں نے یہ کارنامہ اچھا کیا ہے اچھے مضمون جب آتے ہیں تو دل بھی کرتا ہے پڑھنے کا اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سنیں بھی اور اپنی رائے کا احسار بھی کریں تو دوستو آپ اپنی رائے کا احسار ضرور کریں گے اور این شمس انورسیٹی کی پرویسر والا جمال حسیلی کی حمد کو اور مضبوط کریں گے ان کو اور طاقت دیں گے ان کو لائک کر کے ان کو شیئر کر کے ان کو کمنٹ کر کے تاکہ اور بھی خوبصورت سے خوبصورت تریر مضمون مواب کے لئے پیش کر سکیں تو اجاز دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پکرام میں جس کا نام ہے ایسا مراشد کی عدد بھی دنیا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی